جمہوریہ اسلامی ہوئی پانی پانی نہ کوئی ایرانی رہا نہ کوئی تورانی سائنسدان آئینسٹائن نیوٹن اور نجانے کتنوں کو بے روزگار کر دینے والے اس صدی کے سب سے بڑے یعنی بہت ہی چھوٹے دماغ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ جب باڑی چھوٹا ہے تو پانی آتا ہے وہ اپنے گھر میں بند کر میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ خیر سے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کی خبریں تمام حکمرانوں کی غلط ہیں آپ اس کو دل پہ مت لیجئے گا آپ اس کو دل پہ مت لیجئے گا یہ وزیر منشن کی تصویریں جہاں قائد آزم محمد علی جنہ کا مجسمہ موجود ہے اس تعدہ ہے اور اس کے سامنے پانی ٹنہ ٹن بہرہا ہے کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور اس انتقام کے تحت نکاسی آب کا منصوبہ معمول لوگوں نے شروع کرایا تھا پیپلز پارٹی والوں نے نکاسی آب کے اس منصوبے کے بعد وزیر اعلیٰ نے وزیر منشن کے نہ ڈوبنے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا کوئی بھی بیان یا سندھ حکومت کے بزراء کا کوئی بھی بیان یا پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی بھی بیان چوبیس گھنٹے کے بعد منصوب سمجھا جاتا ہے اس لیے اس پانی کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے نازک کاندوں پر بلکل آئید نہیں ہوتی یہ الزام سیدھا سیدھا اللہ میاں کی عدالت میں ڈال کر کے اور پیپلز پارٹی والے اور ہم جیسے آپ جیسے پیپلز پارٹی کے رہے آیا بریوز ذمہ اپنے آپ کو سمجھیں ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم فرما رہی ہے کہ کراچی میں صورتحال خراب اور وزراء آبائی علاقوں میں عید منا رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان بے شرموں کو ان کو کوئی یہ پوچھے کہ جس وقت تمہارا وہ سیاسی باپ الطاف حسین یہاں بیٹ کر کے ہزیان بکتا تھا یہاں نائن زیرو پر ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی الطاف حسین کا گیت غزل اور مجرہ پر اگرام ہوا کرتا تھا اس وقت تم بے شرموں کو یہ بات کہتے ہیں وہ موت آتی تھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ بتا رہے تھے ایم کیو ایم کے ایک لیڈر کہ جی ایک نون سندھی ہم پر وزیراعالہ کے طور پر مسلط ہے تو اس نون سندھی کو مسلط کروانے والوں میں تم جیسے مطربوں کا تم جیسے بے شرم بے آیاوں کا کتنا رول ہے اس بارے میں اگر تھوڑا سا کچھ بتا جاتے تو ذرا آسانی ہو جاتی بھائی لوگ آتارے بارش کا پتا تھا تو منصوبہ بندی کیوں نہ کی میں میر تھا تو چیختا چلاتا رہا تمہارے اسی چیختنے رونے پیٹنے کی وجہ سے تو بیٹھا میں نے تمہیں ایم کیو ایم کی سیاست کی مختارہ مائی کا نام دیا تھا تم پہلی مائی ہو جس کی موچھیں ہیں تم پہلی مائی ہو جو سگار پیتی ہے تمہیں سیاست کی مختارہ مائی مجھ اکیلے نے الحمدللہ آن ایر اسی لیے تو قرار دیا تھا کیونکہ تمہارے پاس چھاتی پیٹنے کے علاوہ اور بجٹ کھانے کے علاوہ کوئی فن نہیں تھا بہدر آباد پہ جتنی نظر کرم کراچی کے بجٹ کی جتنا حصہ تمہارے دور میں گیا ہے اگر صرف نیب ایب سی آئی اے ڈی آئی اے پی آئی اے اسی دور کا حساب کر لیں تو قومی خزانے پر اور اس بدنصیب قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا لیکن مجھے پتا ہے ایسا ہوگا نہیں شرجی لینام میمن کی بات کریں تو وہ آدمی جس پر پانچ ارب روپے زیادہ نہیں پانچ ارب روپے کی ہیر پھیر کا الزام تھا اس الزام کے تحت وہ باقاعدہ عدالت کا چہری فلانا فلانا کا انہوں نے مو دیکھا اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے سر پر تاج رکھ کر کے یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس تو ایسے ہی ہے جو کرنا ہے کر لو وہ شرجی لینام میمن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کی تباہی درقیقت مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئی مصطفیٰ کمال نہ میرے مامو کے لڑکے ہیں نہ میں ان کی پھپی کا بیٹا ہوں لیکن میں نے کراچی کو جو دیکھا ہے میں نے اپنی چوالیس سال کی عمر اس شہر میں گزاری ہے شرجی لینام میمن تو کہیں سے نازل ہوئے نا میں تو یہی پیدا ہوا ہوں اور جو میری حرکتیں ہیں میں نے مرنا بھی انشاءاللہ یہی ہے اسی ہی مضافاتی علاقوں میں شرجی لینام میمن مجھے نہیں بتا سکتے کہ کراچی کس دور میں بنا کراچی ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنا کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف دو نام ہیں ایک نعمت اللہ خان صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور دوسرا مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال کا حصہ اگر بیس سے پچیس فیصد بھی لگاؤں تو پچھتر سے ستر فیصد حصہ نعمت اللہ خان مرحوم کا اکیلے بنتا ہے نعمت اللہ خان اور جنرل پرویز مشرف اور مصطفیٰ کمال اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو کراچی بنا بس وہی کراچی ہے جس نے مجھے وہ سکون قلبی عطا کیا کہ میں کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر اروس البلاد کا رہائشی ہوں سولہ سے اٹھارہ کھرب روپے کا سرکاری ڈاکہ یہاں سے ہر سال مارا جاتا ہے اس سال سولہ کھرب روپے کا بھتا اس شہر نے اور اس شہر کے کچھ عجیب سے پڑے لکھے آزہان نے فیڈریشن کو دیا ہے کیوں اور اس کے بدلے میں آپ کو مل رہا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور یہ وہ یعنی اس کی شان میں میں مدد کروں تو کیسے کروں کہ یہ وہ لوجک ہے جس کو سن کر کے بڑے بڑے عالی دماغ بڑے عالی شان ازہان محض آئینہ دیکھ کر اور اپنے آپ کو تسلیح دیتے ہیں کہ آپ کس دور میں پیدا ہو گئے ہیں ایک اور سپیل کل سے بارش کا شروع ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مراد علی شاہ کی اس بات میں دم ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے یہ بیان پیورلی فراڈ ہے یہ بیان پیورلی منافقت ہے یہ بیان پیورلی مراد علی شاہ کی سیاسی مجبوری ہے اس لیے کہ اگر وہ یہ بیان نہ دیتے تو ان کے وزیروں کی اور آبائی علاقوں میں جا کر کہ عید منانے والے گھسپیٹیوں کی جسٹیفیکشن کیسے ہو سکتی تھی اور وہ بھی کراچی میں لیکن ایم کیو ایم نے آدھا سچ بولا ایم کیو ایم والے بے شرموں کو یہ چاہیے تھا کہ پورا سچ بولتے ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ سچ بولنے میں ان کو دیر کیوں ہو گئی ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ الطاف بھائی کے دور میں ان کو یہ سچ بولنے سے روکنے کے لیے الطاف بھائی نے کیا تکڑ کیے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو کتنا بھتا کتنی رشوت یا کتنی دھمکیاں ملیں مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم والے کبھی اس بات پر رائیزانی کی غلطی نہیں کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے